اللہ حوالہ قوتا اللہ باللہ العلی العزیم عوث باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَازَا إِلَى قِيَعَمِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْبُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعدو فقد قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هوَ الَّذِي بَعَثَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ صلوات بھیجتے ہیں سورة جمعہ کی ابتدائی آیتیں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی تو وہ خدا ہے جس نے مکہ والوں کے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیجا کہ جو آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یا جو پیغمبر کی بیست کا حدف اور مقصد قدرت نے بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے کہ میں نے پیغمبر کو مبعوث کیا بھیجا تاکہ وہ آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کریں نفسوں کو پاک کریں اور کتاب حکمت کی تعلیم دیں عزیز آنے منترم حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی انہی چاروں باتوں کے اندر پائی جاتی ہے جو پیغمبر خطی مرتبت کی بیست کی حدف اور مقصد بیان کیا گئے ہیں اگر انسان مقصد بیست کو سمجھ لے تو مقصد بیست کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ لے گا کہ اس کی خود خلقت کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ جو بیست کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے آیاتِ الہیہ کی تلاوت اور نفسوں کی تحارت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم اب آپ آیاتِ الہیہ کی تلاوت کیجئے تو آیاتِ الہیہ کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آیاتِ الہیہ کی تلاوت میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جو زندگی سے متعلق ہیں یعنی وہ سارے زندگی کے دستور اور سارے زندگی کے طریقے کہ جن دستور اور جن طریقوں پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان واقعی روحانی اور معنوی لحاظ سے بلندرین درجات کو حاصل کرتا ہے اور بلندرین درجات کے پر فائز ہوتا ہے پیغمبرِ خطی مرتبت جب تشریف لائے ہیں تو پیغمبر کے یہاں جو خاص چیزیں تھی پیغمبر کی زندگی میں جو خاص چیزیں تھی ان میں سے ایک تھی سچائی اور پیغمبر اتنے سچے تھے کہ دشمن بھی پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پرڑا آتا اور پیغمبر جب مکہ کی گلیوں میں نکنتے تھے تو کوئی بھی مکہ والا آپ کو محمد کہہ کے نہیں بکارتا تھا بلکہ کہتا تھا صادق جاتا ہے دوسرے ہے حیاء اور شرم جو پیغمبرِ خطی مرتبت کے زندگی میں آپ کو ملے گی نہیں بلکہ جہاں پیغمبرِ خطی مرتبت نے اور تمام معصولین نے حیاء کی تعلیم دی ہے حیاء کا حکم دیا ہے وہیں اگر آپ دیکھیں گے تو خود پیغمبرِ خطی مرتبت اور معصولین کی زندگیاں حیاء کا بہترین پی کر تیسرے حسنِ خلق حسنِ خلق یعنی اچھے انداز سے پیش آنا اچھے سے ملنا اور یہ حسنِ خلق میں صرف اچھے سے ملنا یا اچھے سے پیش آنا ہی شامل نہیں کیونکہ اچھے سے ملنا اور پیش آنا ہم وہاں تصور کرتے ہیں کہ جہاں کوئی سامنے مل جائے جبکہ حسنِ خلق کا تعلق خالی ملنے سے نہیں ہے کہ کوئی ملے تو تم اچھے سے اخلاق سے پیش آؤ اور باقی گھر میں چاہے جیسے رہو نہیں حسنِ خلق کا تعلق جس طریقے سے باہر سے ہے اتنا ہی تعلق حسنِ خلق کا گھر سے ہے لہٰذا دونوں جگہاں حسنِ خلق حسنِ خلق کا تعلق دونوں جگہ سے ہے گھر سے بھی ہے اور گھر کے باہر سے بھی ہے بلکہ یوں کہوں گے پوری زندگی سے ہے اور ہر جگہ سے ہے اور ہر موقع سے ہے اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے شکر جو تمام انبیاء و مرسلین اور ایمہ علیہ السلام کا خاصہ اور صفت رہی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ شکر خدا وجہ لاتے تھے یہاں تک کہ نعمت ملنے پہ تو دور کی بات نعمت جا رہی ہے اور شکر کر رہے ہیں نعمت جا رہی ہے اور شکر ہمارے ہاتھوں ہوتا ہے کہ نعمت ملنے پہ بھی شکر نہیں ہو پاتا ہے اور انبیاء کا طریقہ یہ دیکھا گیا ہے معصومین کا طریقہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نعمت ہاتھ سے نکل لائی ہاتھ سے جا رہی ہے اور پھر بھی شکر خدا وجہ لانا ہے کہ مابوت اگر تُو نے دیا تھا تب بھی تیرا شکر اگر آپ تُو نے لے لیا ہے تب بھی تیرا شکر تو یہ جو چار باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تو اسی سے متعلق ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جس شخص کے اندر یہ چار باتیں ہیں اربعوں من کن فیہ کانا مؤمنان وَإِن کانا مِن قَرْنِهِ اِلَا قَدَمِهِ ذُنُوبُن چاہے وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مومن ہیں چاہے وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ ذرا سے دقت طلب حدیث ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر سے پیر تک گناہوں سے ڈوبا ہوا دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مومن امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ چار باتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو چاہے وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہی کیوں نہ ہو وہ مومن ہیں ہاں اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ چار باتیں اگر ہیں تو گناہ ہوگا ہی نہیں یہ الگ بات ہے لیکن آپ حدیث کے جملوں کو پر ملاحظہ فرمائیں اس میں سے پہلی چیز ہے السدق سچ بولنا ظاہر سے بات ہے کہ ایک گناہ کا دروازہ تو اسی بند ہو گیا ایک حصہ ہماری زندگی میں گناہ تو جھوٹ کی بنیان پر ہوتا ہے چاہے گھر کے اندر کی زندگی ہو باہر کی زندگی ہو کاروبار ہو روزگار ہو دوستیاری ہو ایک حصہ تو ایسے ہی بند ہو گیا گناہوں کا کہ جہاں ہم نے سچائی کو اور صداقت کو اختیار کیا اور اس کو اپنایا تو امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر سچائی پائی جاتی ہے یہ پہلی چیز ہے دوسرے حیاء انسان سچ بولتا ہو دوسرے کہ اس کے اندر شرم ہو ہمارے یہاں جو شرم جسے کہا جاتا ہے مثلا کسی نے ذرا سا لباس کچھ الٹا سیدھا پہن لیا کیونکہ بڑا بے شرم آدمی ہے بڑا بے خیرت آدمی ہے یا اسی طریقے سے راستے میں بے ہجاب عورتیں نظر آئیں تو انہوں نے کہا بڑی بے خیرت عورتیں ہیں حالانکہ حیاء کا مفہوم جو ہے وہ اس سے بلند ہے حیاء کا مفہوم جو ہے اور شرم کا مفہوم جو ہے اس سے کہیں بلند ہے یہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے حیاء کرتے ہیں اصل حیاء اللہ سے کہ جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے حیاء کرتے ہو ایک دوسرے سے شرم کرتے ہو ویسے ہی اللہ سے حیاء کرو اللہ سے شرم کرو ہم پسند نہیں کرتے ہیں مثلا بہت سے امور ہیں ایسے کہ ہم سے لوگوں کے سامنے ایسا کچھ ہو جس کی وجہ سے ہم کہ یہ کہہ جائیں کہ بڑا بے غیرت انسان ہے بڑا بے حیاء قسم کا انسان ہے اس کے اندر تو ذرا بھی شرم آیا کوئی چیز آئی نہیں تو جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے پسند نہیں کرتے کہ ہم کو کوئی بے غیرت کہے اسی طریقے سے انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایسا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ اس کو اللہ کے نزدیک شرم بھی لی آتی ہے کہ تم بندوں کے سامنے تو بڑی شرم کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ بندوں کے سامنے یہ کام نہ ہونے پائے یہ بات نہ ہونے پائے یہ عمل نہ ہونے پائے لیکن اللہ سے تم کو کوئی شرم اور حیاء نہیں ہے لہٰذا اب اللہ سے شرم کا مطلب کیا ہے اللہ سے شرم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا اچھا گناہ کرنا پھر گناہ پہ اسرار کرنا گناہ کی تقرار کرنا گناہ پہ فخر کرنا ایک تو گناہ کر رہے ہیں یہ تو بے شرمی خود گناہ ہی بے شرمی ہے خود گناہ کرنا ہی بے غیرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اس کے احترام میں ہم کچھ نہیں کرتے اللہ تو ہم کو مسلسل دیکھ رہا ہے پھر کس قدر بے حیائی اور بے غیرتی ہے کہ اس کا ہم پاس اور لحاظ نہیں کرتے اور اس کے سامنے مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور مسلسل غلط کرتے رہتے ہیں لہٰذا حیاء کیا ہے اصل حیاء ہے اللہ سے تو امام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر چار باتیں ہوں گی بھلے وہ سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مومن ہے اس میں سے پہلی چیز صدق یعنی سچائی یعنی سچ بولنے والا سچ بولتا ہو دوسرے اس کے اندر حیاء پائی جاتی ہو اس کے اندر شرم پائی جاتی ہو تیسرے حسن الخلق اس کا اخلاق اچھا ہو اگر اس کا اخلاق اچھا ہے اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ حسن خلق کا تعلق خالی دوستی یاری ملنے ملانے والوں سے نہیں ہے جہاں کوئی سامنے سے منظر آیا اور ہم نے بڑے جھک کے سلام کر لیا اور ہم نے کہاں بہت با اخلاق ہے ہم نہیں حسن خلق کا تعلق جس طریقے سے دوست یار اپنے بزرگ سامنے ہیں اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ بھی حسن خلق سے پیش آؤ اپنے گھر میں بھی حسن خلق سے پیش آؤ اپنے تم فیکٹری پہ روزگار پہ کاروبار پہ تجارت کی جگہ پہ بھی خود جو تمہارے تحت افراد کام کر رہے ہیں ان سے بھی اچھے سے پیش آؤ جو تمہارے گراہت ہے ان سے بھی اچھے سے پیش آؤ یہ بھی حسن خلق تو حسن خلق خالی چلنے پھرنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ ہاں ہمارے جو جان پہچان کے لوگ ہیں ان سے تو ہم بڑے اچھے سے ملتے ہیں اور باقی اتنا چلتا ہے تو حسن خلق گھر میں بازار میں دوستوں یاروں کے ساتھ باقی اپنا عزیز اور اخربہ کے ساتھ اپنے جہاں کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارے تحت جتنے بھی افراد ہیں باقی اس کے علاوہ ہم جہاں کے اوپر بھی جا رہے ہیں ہمارے ہاں جو آ رہا ہے حسن خلق اس کے بعد آخری چیز ہے شکر کہ اگر تمہارے اندر شکر پایا جاتا ہے تو بھلے تم گناہوں میں ڈوبے ہو لیکن تم مومن ہو لیکن یہاں کے پر ایک چیز ارز کر دوں کہ یہ چاروں باتیں الگ الگ نہیں ہیں یہ چاروں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہیں بلکل ویسے جیسے سورہ عصر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ لیکن وہ کامیاب ہے کون اب چار کو اللہ نے گنایا ہے کہ جو ایمان لائے عملِ صالح انجام دیا حق کی وسیعت کی اور صبر کی نصیحت کی تو جس طریقے سے یہاں کے پر چاروں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ چاروں چیزیں ایک ہیں ایک ساتھ ایمان بھی ہو عملِ صالح بھی ہو حق کی نصیحت بھی ہو اور صبر کی وسیعت بھی ہو تب کہیں جا کے انسان بنتا ہے موہر اور تب کہیں جا کے گھاٹے اور نقصان سے بچتا ہے جس گھاٹے اور نقصان سے بچنے کی بات اللہ سورہ اصر میں کر رہا ہے پر اسی طریقے سے یہاں کے اوپر بھی چھٹے ایمان میں جو چار باتیں بیان کی ہیں تو یہ الگ الگ نہیں ہیں دیکھئے یہاں کے اوپر بھی یہ چاروں باتیں ایک ساتھ ہیں کہ کوئی بھی اگر ان چاروں چیزوں کو اختیار کرتا ہے یا کسی کے اندر یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہیں اب اگر وہ گناہوں میں ڈوبا بھی ہو لیکن میں نے ارز کیا کہ اگر یہ چاروں باتیں ہیں تو گناہ ہوگا ہی نہیں ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد جس میں سے سچ بولنا حیاء اور شرم کرنا حسن خلق یعنی اچھے سے پیش آنا اور شکر بجا لانا اب آئیے ایمان علیہ السلام کی زندگیوں کے بار اگر آپ نظر کریں تو حقیقت میں تمام انبیاء اور مرسلین کے یہاں اور تمام امہ تاہرین کے یہاں آپ کو یہ چاروں صفتیں ساتھ میں نظر آئیں گی ان کے یہاں صدق بھی یعنی سچائی بھی نظر آئے گی حیاء اور شرم بھی ہوگی حسن خلق بھی ہے اور شکر بھی ہے یہ چاروں چیزیں آئیے کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے چاروں باتیں آپ کو کربلا کے میدان میں مل جائیں گی سچ بولنا امام کے سامنے بہت سے مرہ لیتے خود امام کے ساتھیوں کے سامنے اصحاب کے سامنے بہت سے مرہ لیتے کہ غلط بیانی کر کے اپنے کو بچا سکتے تھے اور غلط بیانی کر کے حکومت حاصل کر سکتے تھے غلط بیانی کر کے سامنے والے کو جو ہے زیر کر سکتے تھے لیکن نہیں سچ بولنا کیسے ہی حالات ہوں پانی بند ہوتا ہو جائے تلوارے چلتی ہیں چلیں تیر آتے ہیں آئیں لیکن سچ سچ بولنا حیاء اور شرم واقعاً یہ حیاء ہی تو تھی واقعاً کہ جو کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا ہے کہ خود دین کی پاسداری ممکن ہی نہیں جب تک انسان کے در حیاء نہ ہو جتنے یزیدی تھے سب بے خیرت تھے سب بے حیاء تھے ان کے اندر نہ حیاء تھی نہ خیرت تھی نہ شرم تھی اگر ذرا بھی خیرت اور شرم ہوتی تو یزید کا ساتھ ہی نہ دیتے ہیں حسین کے مقابلے ہی میں نہ آتے ہیں حسین کے مقابلے پر آنا ہی بے خیرتی اور بے شرمی ہے لہذا جتنے بھی تھے سب ادھر امام کے ساتھ سب حیاء کے پائے کر تھے حسن خلق ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو اگر کچھ ایک لفظ بھی کوئی کہہ دیتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور اگر آتا ہے تو دل نہیں چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کریں ارے صاحب اس نے فلا موقع پہ ہم کو یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اس نے ایسا کیا اس نے وہ ایسا کیا کربلا میں خود جس نے کہا ہے جس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں کیسے نہ کھاپو اور میں کیسے نہ ڈروں اور میں کیسے نہ کھبراؤں اس لیے کہ حسین کو لے کے میں آیا ہوں اور جو حسین کو لے کے کربلا کے میدان میں آیا ہے وہی جب امام کی خدمت میں آتا ہے تو کیا حسن خلق کا مظاہرہ ہے امام نے فرمایا بھئی عباس آگے بڑھو بیٹا علی اکبر دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے اور جس وقت جناب ابباغ جناب علی اکبر ہر کو لے کے امام کی خدمت میں آئے ہیں تو امام نے ایک جملہ کہا تھا یہ حسن خلق کا پہترین مظاہرہ ہے ہر تو ایسے موقع کے میمان ہوا ہے کہ میں تجھے پانی ہی نہیں کھلا سکتا ہر ایک مرتبہ آنکھوں میں آسول آگے کہتا آقا شرمندہ نہ کریں میں تو پہلے سے بہت شرمندہ ہوں اب زیادہ شرمندہ نہ کریں بس ہم کو جنگ کی اجازت دیتے ہیں حسن خلق اور آخری چیز شکر جہاں کربلا والوں کے اندر سچائی تھی جہاں کربلا والوں کے اندر حیاء تھی جہاں کربلا والوں کے اندر حسن خلق تھا وہیں شکر میں نے ارز کیا کہ ہم تو نعمت ملنے پہ شکر نہیں کر پاتے ہیں کربلا والوں نے نعمت کے جانے پہ شکر کیا ہے آسان نہیں ہے اولاد کا قربان کر دینا گھر بار کا لڑ جانا ماں بہنوں کے سرو پہ چادروں کرنا ہونا اور ایسے عالم میں سر سچ دی خالق میں رکھ کے شکر پر وزدار بچا رہنا اگر دیکھنا ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں دیکھئے جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز پہنچی اللہ عزو بحر حسین و بکربلا ازادہ روی ملون مشانے لیے ہوئے خیموں کی طرف چڑھے خیموں میں آگ لگا دی گئی مال و اسباب لوٹ لیا گیا بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں شوتھ ایمام کے بسترکوں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا سانیہ زہرہ جلتے ہوئے خیموں سے شوتھ ایمام کو لے کے آئیں گے اور زمین پر لٹایا ہے اور ازادہ روی ایمام نے ایک مرتبہ اٹھ کے اپنا سر سر در خالق لیا دیا وہ سید زجار کہ جو جانتے ہیں کہ تھوڑی دور کے اوپر اسی میدان میں باپ کا پاہنگ داشا پڑا ہوا ہے چچا شانے کٹا ہے سو رہا ہے بھائی کے سینے پر برچی کھائے ہوئے آرام کر رہا ہے عزیز اور پروہ اسی میدان میں تیروں اور تلوالوں کو کھا کے سخموں کے دام لڑا کے آرام کر رہے ہیں اور بیویوں کے ماں بہنوں کے سروں کے چادر نہیں ہے خیمیں جل چکے ہیں ماں کے ازبار لکھ چکا ہے اور چوتھ ایمام سر سر در خالق لیا آرام دے رہے ہیں لا الہہ اللہ ربطن حقا لا الہہ اللہ علمان و تصویر سی عالم الذین زلام عیم القلبی انقلبون بحق الظہرہ و ابیہا و بعالہا و بنیہا بارے لہا ہمارے ذکر کو قبارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے بناہوں کو معاف فرمائے ہماری توفیقات نظافہ فرمائے شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعاو شب منعجات ہم سب گناہگار اور خطاکار ہم دے تری بارگام حضیر مابود ہم سب کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں اور خطاوں سے دلگزہ فرمائے ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے بارے لہا مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء اور مراجع کی حفاظت فرمائے اسلام جشمن طاقتوں کو زلیل و خار اور نیست و نابوت فرمائے بارے لہا جہاں مومنین مریض ان کو شفا عطا فرمائے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرمائے ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے خادموں میں شمار فرمائے ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمائے وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْمِعُ عَلَى